دوستو اس چپٹر میں میں آپ کو انگلیوں کی لمبائی کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے جھکاو کے بارے میں بھی بتاؤں گا ہر سرکھا شاشتر کنسار ہاتھوں کی انگلیوں کا بہت ماتب ہے انگلیوں کی بناوٹ ان کی لمبائی ان کی چوڑائی اور ان کا جھکاو دیکھ کر ویقتی کے سبھاو ورطمان اور بھوشیہ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے آئے انگلیوں کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ کسی ویقتی کا سبھاو کیسا ہوگا دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں جو نمبر آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں میرا ویٹس ایپ نمبر ہے اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا فون کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویٹس ایپ کے ذریعے سگنل کے ذریعے یا پھر ٹیلیگرام کے ذریعے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اسرکہ ویگان کے انسار ترجنی انگلی یعنی کہ انڈیکس انگلی لمبی ہونے پر ویقتی بدھیمان اور گیانی ہوتا ہے ایسے لوگوں میں لیڈر بننے کی کشمتہ ہوتی ہے اگر ترجنی انگلی مدھیمہ انگلی کے برابر ہے تو ویقتی لوگوں پر اپنا دب دبا بنا کر رکھنے والا ہوتا ہے مدھیمہ انگلی اگر انامی کا انگلی کے برابر ہے تو ویقتی کئی بھاشاؤں کا جانکار اور دھنوان ہوتا ہے اسی طرح سے مدھیمہ انگلی یعنی کہ جو سب سے لمبی انگلی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ کے اس کو مدھیمہ انگلی کہتے ہیں مدھیمہ یعنی شنی کی انگلی بڑی ہونا درشاتہ ہے کہ ویقتی کبھی محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ایسے ویقتی جو بھی کام کرتے ہیں اسے پورے دل سے کرتے ہیں ان کی محنت ہی انہیں سفل بناتی ہے مدھیمہ انگلی چھوٹی ہونے پر ویقتی نراشا وادی اور کنٹھت سبھاو کا ہوتا ہے شنی کی انگلی اگر ٹیڑی ہو تو یہاں درشاتہ ہے کہ ویقتی بہت دھرت ہوگا ایسی انگلی والے ویقتی سے سترک رہنا چاہیے اسی طرح سے انامی کا یعنی کہ رنگ فنگر انامی کا انگلی سوریہ کی انگلی کہلاتی ہے اگر یہاں انگلی لمبی ہے تو ایسا ویقتی کلا سنگیت قویتہ یا پھر لیکھن جیسے کاریا میں سفل ہو سکتا ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں خوب دھن اور مان سمان پاتے ہیں اگر انامی کا انگلی مدھمہ انگلی کے برابر ہے تو یہاں شب سنکیت نہیں ہے ایسے ویقتی شراب جیسے گلت کاریوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جوا شراب یا سموکنگ جیسی آدھتیں ایسے ویقتی کو ہو سکتی ہیں وہیں انامی کا چھوٹی ہونے پر ویقتی کو اپنے مان سمان کے لیے جیون بھر سنگھرش کرنا پڑتا ہے سب سے چھوٹی انگلی کنشتہ کو بدھ کی انگلی کہتے ہیں یہاں انگلی اگر انامی کا کہ ناکھن والے اوپری پور تک پہنچے تو ویقتی بدھی کے بل سے جیون میں کافی پرگتی کرتا ہے یعنی کہ اگر یہاں انگلی سب سے چھوٹی والی انگلی کافی اچھی لمبائی لیے ہو تو ایسا ویقتی بہت بدھی مان ہوگا ایسا ویقتی ویگیان جیسے وشیوں میں روچی رکھتا ہے اگر بدھ اور سوریہ انگلی برابر ہو یعنی کہ آپ کی رنگ فنگر اور آپ کی سب سے چھوٹی انگلی اگر بلکل ایک سمان ہو جائے تو ویقتی ویگیانک یا پھر بہت بڑا کاروباری بھی ہو سکتا ہے اگر کنشتہ کافی چھوٹی ہے تو ویقتی دھن کا لالچی ہو سکتا ہے ایسے لوگ گلت طریقے سے بھی دھن کمانے کے لیے تریار رہتے ہیں انگوٹھے کی بات کر لیتے ہیں انگوٹھے کا بہت ادھک موٹا چوڑا ناکھن صحیح لمبائی اور مٹائی ہونے پر ویقتی صحیح نرنے لینے والا ہوتا ہے لوگ ایسے ویقتی سے رائے مانگنے بھی آتے ہیں اگر انگوٹھا لمبا ہے اور باہر کی طرف جھکا ہوا ہے تو ایسا ویقتی آتم بشواشی اور کارے کشل ہوتا ہے چھوٹا اور نربل انگوٹھا ویقتی کو جیون میں کافی کمزور اور اسفل بناتا ہے جن کا انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے ایسے ویقتی کی ویل پاور بہت کم ہوتی ہے تو اس چپٹر میں دوستو آپ نے جانا ہماری انگوٹھے کی لمبائی ان کی شیپ اور انگوٹھے کی شیپ کیا پرباب ڈال سکتی ہے اور اگلے چپٹر میں جانیں گے انگوٹھے کے الگ الگ پرکار کس طرح سے انگوٹھا ہمارا ویقتی تب درشاتا ہے